ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں یہاں سے جب نظر آ جاتا ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ اسی چکر میں لگے ہونا کہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں یہاں پہ نظر آ جاتا ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی زمین بھارت پہ تنگ کر دی کہ انہیں دیکھیں اب چاند پہ جانا پڑھ رہا ہے یہ کہتے ہیں گیدر بھبکی ہیں سر بات ہوتی ہے کہ جب انسان وہ آپ نے مجھے بات یاد آ رہی ہے مجھے ایک نرندر موڈی کا ایک بیان مجھے یاد آتا ہوگا آپ نے کہا تھا کہ وہ ہم آگے کی سوچ رکھیں پاکستان اپنی موت آپ مر جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو کہتے ہیں کہ اس ادار کے لیے نا ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے لیکن ہم اس چیز کو سٹینڈ ہینے لے رہے ہیں ہمارے گولز کچھ اور ہیں ہماری یوت کے گولز کچھ اور ہیں کس حد تک نرندر موڈی نے اپنی اس سٹیٹمنٹ کو صد ثابت کر دیا ہے اوویسلی تقریباً کاری دیا ہے انہوں نے سچ کاری ہی دیا ہے سچ دیکھیں وہ اس ٹائم ایکانومکلی ہم سے بہت آگے ہیں ان کا ایڈیوکیشن سسٹم ہم سے بہت آگے ہیں وہ لوگ دن با دن ترقی کر رہے ہیں ان میں آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے انویسٹرز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ ان کا ٹیوریزم چل رہے ہیں ان کا جی بولی وڈ چل رہے ہیں ان کی فلم انڈسٹری چل رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں بھی کیا ہے ہمارے پاس ایک پروپٹی کو لے کس کے علاوہ بزنس بتائیں کون سا جو چل رہے ہیں ایک وزیر آزم جو اپنے ملک کو اتنا آگے لے جائے آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں اوویسلی وہ لیڈر ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا پاکستانیوں کی اگر اپینین لے جائے اگر آپ پاکستانیوں کی اپینین لے تو وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں ہمیں ایک ہمارا کونفلیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ مانتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے اچھا کونفلیکٹ ہے ہم اگر اس چیز کو دیکھیں وہ ٹھیک ہے اگر ہم ایزے نیبرز یا ایزے پولیٹیشن اگر وہ لیڈس پوز کہ ہمارے ملک کا پرائم میریسٹر کچھ اچھا کرتا ہے تو ہم اسے اچھا کہیں گے اگر وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ انڈیا کے لیے اچھا کر رہے ہیں ہم ہمارے پولیٹیشن پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں بات سمجھ نہیں کیا تھوڑی سے کہ وہ ہمیں برا لگ ہے ہمارا تو کونفلیکٹ ہے جو چل گیا ہمارے ذہن میں کہ وہ انڈیا وہ پاکستان ہم نے لڑنا ہے مرنا ہے سر لڑنے مرنے کی باتیں بھی ختم ہو گئیں گے ہم رڑائی نہیں چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاکستان میں کام کی وہ ہے نہیں ریشوی نہیں ہے ہم لوگوں کو سیلف ایمپلائیڈ نہیں ہم لیں کہ چاہیے جوب سنہرے خواب ہیں جوب جوب کے علاوہ کچھ بھی نہیں جب تک ہم جوب نہیں چھوڑیں گے سیلف ایمپلائیڈ نہیں ہوتی ہے یوت ہم کدھر جائیں گے کیا بجا لگتی ہے جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں آپ کو انڈینز نظر آئیں گے آپ سپورٹ کا سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں آپ سپیس پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے تین سو سے زائد سیٹل ایڈز جو ہے وہ بھارت نے لانچ کر دیا ہماری پریورٹیز کیا ہے اگر مطلب ہم کہتے ہیں یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے چاند پہ جانا ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے ہم نے مطلب کوئی انوینشن نہیں کرنی آر این ڈی پہ کام کرنا ابھی ہمارا وقت نہیں ہے کہ ہم آر این ڈی پہ کام کریں تو ہماری ضرورت کیا ہے ہماری پریورٹیز کیا ہے بحیثیت قوم سر بحیثیت قوم ہماری پریورٹیز تو یہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کی تخلیق اللہ نے کیا ہم اس حساب سے دیکھ لینا تو وہ بھی یہی تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور غور رکھوز کر رہے ہیں چند مسلمان ہیں جو اس چکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن باقی مجورٹی ہماری کہاں پہ غوروز کر رہی ہے سب سے زیادہ ویلی قوم ہے ہم یہ ابھی چودہ کا ستاری ہے آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ شعور والی قوم کیا کرتی ہے ان کے ہاتھ میں باجیوں کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں باجی ہوں گے تو لگے ہوئے ہوں گے تو یہ سارا سڑکیں گلیاں بند موٹر سائیکل کے سلنسر نکلے ہوئے ہوں گے اور پتہ چلے گا جی کہ وہ فلاں ہسپٹل میں اتنی تعداد چلی گئی ہے زخمیوں کی فلاں میں اتنی تعداد چلی گئی یہ ازادی ہے سر یہ نہیں لکھتا بھارت نے باجہ ہمارا بجا دیا ہے اگر ہم ماننا چاہیں گے ظاہرہ نا باجہ تو ہمارا بجا دیا ہے اب ہم باجے بجا رہے ہیں ہمارے پاس کی منشور ہی نہیں ہے ہمارے یوت کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں ان کی ذہن میں کچھ ہے نہیں کی ریڈی بیلٹی نہیں ان کی آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کی مجورٹی کو گوگل یوز کرنا نہیں آتا ہے اللہ اندازہ کریں آپ یہ فیکٹ ہے انڈینز جو ہیں وہ آپ میں آن لائن میں بہت آگئے ہیں آن لائن کر رہے ہیں بڑا کچھ ہے جو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے جو لوگ آن لائن کر رہے ہیں اور آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پیمنٹ کرنے کے ریسورس نہیں آتے پاکستان میں سر آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز جو ہیں اس میں دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انڈیا کیسا لگتا ہے اب اس لئے بات ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لئے تو اچھی بات ہے نا ہم ہم کب کر رہے ہیں ریڈی والا جو آلو بیچ رہے ہیں نا اس نے بھی سکینڈر مشین ساتھ رکھی بھی ہے کہ آپ آلو لیں اور سکین کریں اپنے کارڈ سے اور آپ پے کر دیں آپ کو کیش دینے کی ہوتی نہیں یہ بات آپ کی فیکٹ ہے انڈیا تقریباً کیش لیس ہو چکا ہے اگر ہم آپ انڈیا سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں تو انڈیا کیش لیس ہو چکا ہے اچھی بات ہے آج کل کے دور میں کیش کو یہ بھی جیب میں نہیں رکھنا چاہے گا میرے خیال میں تو نہیں رکھنا چاہے گا تو پاکستان کو بھی کیش لیس ہونا چاہیے لیکن بات مسئلہ مسئلہ بات کیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں مطلب ایک ڈگری ہے ایک بچہ ڈگری جاتا ہے کو چار سال لگا کے آتا ہے پڑھ کے واپس آ گیا اس کے بعد اس کو یہ پتا ہوتا کہ بہن نے جوب کرنی ہے ہم صرف یہی کچھ سکھا رہے ہیں ہم ان کو آگے کچھ نہیں سکھا رہے کہ اگر لیٹس پوز ہمیں جوب نہیں ملتی تو ہم نے کیسے سروائیو کرنا جب ہمیں سروائیو سکلز کا ہی پتا نہیں ہوگا تو بتائیں ہے کہ وہ بندہ مارکیٹ میں آگے کیا کرے گا پریکٹیکل لائف میں آگے کیا کرے گا جس بندہ نے یہ سوچا کہ میں نے آج ایم بی اے کی ہے تو میں نے جا کے بہت اچھی ایک جوب کر لینا ہے تو وہ بس لی وہ بندہ ملک چھوڑ کے جائے گا آپ نے پاکستان کا سب سے حسین ٹیلنٹ جو تھا وہ باہر بھی دیا وہ لوگ بچارے یہاں پہ نہیں آ سکے آپ یہاں پہ اپورچنیٹیز دیں گورنمنٹ کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ ایسی اپورچنیٹیز پریڈیوز کریں کہ عوام جو پاکستان میں رہے کوئی ایسا بندہ جو پاکستان چھوڑ کے جانا چاہے پاکستان بہت پیارا ملک ہے سر لیکن سر یہ اسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ کرن ٹائم میں اگر بورڈر کھول دیے جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا آپ کا اسی بات آپ موجودہ ٹائم کے بارے آپ کریں ایک گھنٹے کے لئے کھول کے دیکھیں آپ دیکھیں کتنی عوام یہاں سے بھاگتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری عوام کے پاس ہماری یوت کے پاس میں ہماری یوت کو کہتا ہوں ویسٹیڈ یوت ہیں یہ لوگ بلکل ویسٹیڈ ہیں ہم ہم دو دو گھنٹے تین دن گھٹے ویسے بیٹھ جائیں گے کسی کے پاس سر آپ ان کو جا کے دیکھیں وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کوئی آن لائن کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے جب ایسے چیزیں ہوئیں گی جب لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ بہتری کی طرف چلیں گے نا تو بہتری آ جائے گی وہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ ایک بڑا شوپنگ مال لے کے بزنس کر رہے ہیں نہیں بزنس چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے سر یہ بتا ہے اتنا شعور کیسے بیدار ہو گیا بھارت کے اندر اور ہم میں پچھتر سال لگانے کے بعد بھی آج بھی ہم آئی ایم ایف سے بہار نہیں نکل سکے آج بھی ہمارے ہم رونے سے بہار نہیں نکل سکے اور وہ بولٹ ٹرین چلانے جا رہے ہیں ہم رونے سے بہار نہیں نکل سکے وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں یہ وجہ آپ کو کیا لگتی ہے سر وجہ یہ لگتی ہے کہ وہ لوگ نا گیدر وہ نہیں کر رہے ہماری طرح فضول چیزیں نہیں کر رہے فضول باتیں نہیں کر رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غربت وہاں بھی ہے غربت وہاں بھی ہے لیکن وہ اس چیز کے ساتھ سیکریفائس نہیں کر رہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں لڑ رہے اس کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لئے نئے چیزیں کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ مجھے راؤنڈ فگر یاد نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں دو ہزار انیس سی اٹھارہ میں ان کا ایک سپیس شیپ انہوں نے پہلے بھی بھیجاتا چاہتے ہیں بلکہ وہ فلوپ ہو گیا ایسا ہی ہے پوری دنیا پورے پاکستان نے بیٹھ کے ان کا مزاق بنایا پاکستان نے بنایا تھا دنیا نے نہیں بنایا بنایا نا مزاق ہم نے بیٹھ کے انہوں نے دوبارہ بھیج دیا وہ چلا بھی کیا سر دیکھیں ایفرٹس جب بندہ کرتے ہیں تو ان میں لاس بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ٹرائے ٹرائے ان یو سیکسیڈ ہم بار بار کریں گے تو سیکھیں گے نا ہم کرتے ہی نہیں ہیں اگر کسی نے کیا تو وہ وہ تو اپنے ملک کے لئے اچھا کر رہے ہیں مسئلہ سارا یہ کہ ہم اپنے لئے کیا کریں گے آج آپ یہاں بہتنی لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ اپنے لئے کیا کرنا چاہتا ہے آپ کسی بندے سے اس کا point of view پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کیا کرو گے تو وہ بتا دے گا جی وہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو میں کل کو جوب کروں گا کل کو نوکری کروں گا تو وہ میرا اچھا سسٹم سیٹ ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیالی پلاو کچھ اور اصل بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یونیورسٹیز میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے ہماری موٹیویشن تو ہیں نہیں ابھی اسلامی انیورسٹی کا کیس آپ نے سنو ہوگا وہاں پہ وہ بہت وائرل رہا ہے وہ واقعہ کیا چل رہا ہے وہ ایک اسلامی ملکوں کے ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہمارے چیف سیکیورٹی افیسر کیا کر رہا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے یہ سب کو چلے گا یونیورسٹیز میں تو بچے کیا کیا سکھیں گے آپ بلیک میلیں نمبروں کے لیے سر بچوں کو اس چیز کا شوق ہی نہ پالے نا آپ صحیح بات آپ ان کو اتنے کریڈیبل تو بنائیں کہ وہ ایٹلیس نمبر نہیں وہ پڑھیں وہ ایک بات ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں کابل ہونے کے لیے پڑھو کامیاب ہی خود آ جائے گی موویی کا ڈائل آگ ہے تو بڑی اچھی بات ہے یہ سر ہم کابل ہونے کے لیے کچھ کرتے نہیں ہم تو جگاڑ لگاتے ہیں کہ یار میں نے یہاں سے یہ کرنے کیسے کروں جگاڑوں سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے مکمل طور پر میں ایک پلیننگ کرنی پڑے گی ایک راستہ ہموار کرنا پڑے گا اس راستے کے اوپر میں تیہ کرنی پڑے گی اپنی منزل کہ ہم نے یہاں پہ پہ پہنچنا ہے اس راستے سے پہنچنا ہے اور ایسے ایسے کر کے پہنچنا ہے اس کے لیے جس طرح کے مرضی حالات آئیں گے ٹھیک اور ٹھن چیزیں آئیں گی وہ ہمیں کرنی پڑے گی ہمیں کچھ اسطلاحات کرنی پڑے گی اپنی اکانومیکلی سسٹم کو چیزیں کرنا پڑے گا ہمارا پولیٹیشن سسٹم چینج کرنا پڑے گا اس چیزوں کو تھوڑے چیزوں کو پولیٹکس میں جاگے کچھ چیزوں کو نیگوشیئٹ کرنا پڑے گا تب جا کے عوام کا کچھ بہتر ہوئے گا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو نفس نفسی کا دور چل رہے ہیں ہر بندے کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے ملک میں ہمارے میں روزگار نہیں ہے ایک ریال اسٹیٹ ادارے کو لے گے پھر رہے میں منسلح کو اس ادارے سے مجھے پتا ہے آج گل وہ بھی ٹھپ ہو چکا ہے ہم نے ہماری زراد کو ختم کر دی ہے ہم نے سوسائیٹیاں کاٹ دیں گے لیکن ہم ہنٹیں کھائیں گے ایک بندہ جو ہے وہ زراد کرتا ہے اس کی چھے اکڑ ساتھ اکڑ زمین ہے چھے اکڑ ساتھ اکڑ زمین سے کم از کم کو دس سے پندرہ لوگ جو ہے وہ روزگار حاصل کرتے ہیں کوئی بیج لگانے آتا ہے کوئی پانی لگانے آتا ہے کوئی اس کو اس کی خدائی کرتا ہے کوئی حل چلاتا ہے کوئی کچھ کتنے لوگ کو وہ ایک ذریعہ مبادلہ جنریٹ ہوتا ہے کتنا پیسہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لیکن ہم لوگ ہیں تو سواری یہ ہم لاہور دیکھ لیں لہور میں بیٹھے ہیں کسور سے لے کے پتوں کی تک لہور ہو گیا کیا ہے یہ سب مزاق ہے لوگ اوپر سے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ دائیں سے بائیں جا رہے ہیں پھیل رہے ہیں بلکہ ہائی رائز کا پروچیکٹ شروع کر دیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہائی رائز کا کنسپٹ بہت آگے جا رہے ہیں دبائی دیکھ لیں آپ دبائی دیکھ لیں آپ گوادر کو بہت ضرور ہے ہائی رائز سوپر پاور کی دوڑ میں بھارت جو ہے کتنا قریب آگے ہیں سوپر پاور کی دوڑ میں ابھی یہ میں کچھ نہیں کہا سکتا ہے چائنہ کو اگر دیکھیں تو اس نے فل ٹائم ٹکر تو دی ہے اب دیکھیں چائنہ کو بہت سی چیزوں میں بیٹ بھی کی ہے made in چائنہ جتنی بھی چیزیں بھارت میں جا نہیں تھیں سارا بائیکوٹ کی ہے made in انڈیا ہر چیز مطلب خود بن رہی ہے وہاں پہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو کمر تو توڑ کے رکھ دیا بھارت نے چائنہ کی سر بات ایسی ہے کہ چلیں اگر ہم یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کتنا کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کتنا لویل ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہیں وہ اگر آپ نے آپ کو چائنہ سے کمپیٹ کر رہے ہیں بسیکلی تو دیکھیں چائنیز بہت مہنتی لوگ ہیں پاکستان میں چائنیز پھر رہی ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں اپنے کام کے ساتھ بڑے کوئی بھی گلوبل ارگنیزیشن میں چائنیز سی اے او نظر نہیں آئے گا اگر آپ دیکھیں تو اب سی ایف او بھی اگر بنا تو وہ انڈیا نہیں بنا ہے اور جتنے سی اے اوز ہیں آپ کو انڈینز ہی نظر آئیں گے کب اس پر سوچا آپ نے یہ جتنے بھی انڈینز ہیں نا بسیکلی آپ کو پاکستانی بھی نظر آئیں گے لیکن وہ پاکستانی نصاد ہوں گے پاکستان میں رہ نہیں رہے ہوں گے کوئی ایک مجھے بتا دیں کیونکہ میں تو بہت اس پر کوئی ایک کوئی ایک اگر آپ ایسے نام یاد نہیں لیکن بہت سارے مجھے جس طرح ہم ایک کوسچن میں اکثر ہر انٹرویو میں پوچھتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں میں بھارت ہم سے آگیا ہے کوئی ایک چیز جس میں ہم آگیا ہوں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے بہت سی چیزوں میں ہم آگیا ہیں تو میں ان سے کہوں کہ کوئی ایک بتا دیں تو ایک نہیں ملی مجھے آج تک کہ ہم کس میں آگئے ہیں ہم ویلہ پنتی میں بہت آگئے ہیں ہم ہماری بات ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے بہت اگر پریکٹیکل ہو کے پوچھا جائے کوئی ایک چیز جس میں ہم آگے ہم کہیں بھی آگے نہیں ہم بہت پیچھے ہماری سی ایوز بہت سی ملٹینیشنل کمپنیز میں ہے لیکن نام نہیں پتا کہ کہاں ہم لوگ اپنے ہیروز کو جو ہے نا وہ جنریٹ نہیں کرتے ہم لوگ دباتے ہیں اب میری بات سنیں بھلے وہ انڈین ٹیسلا میں پوائنٹ ہو گیا آ گیا اتنی بڑی بات نہیں ہے گوگل میں ہو گیا وہ بھی بڑی بات نہیں ہے سندر پہ چاہیے اس چیز کو اتنا وہ کرنا نہیں چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں بتانے کے لئے کہ بھئی ہمارا ایم میں جتنا ہائی جا رہا ہے بنتا ہے مطلب دیکھیں یہ کسی علاقے کی کمپنی نہیں ہے کسی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے مایکرو سوٹ میں انڈین ہے گوگل میں انڈین ہے آپ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی ریزن بتا ہے کیا ہے آج سے پہلے ہم پڑھتے رہے کہ ہمارا ملک جو ایک ذریعی ملک ہے ہماری عبادی کا ایٹی پرسنٹ جو ہے ہم جراد پر نصار کرتے ہیں کیسے ہی جی تو باقی کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہم ہمارے ملک میں ٹکسٹائل سے کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ٹکسٹائل تو ختم ہو گئی جو کچھ تھوڑی بہت ہی ہو پرائیوٹ آئیزہ ہو گئی دارے ہو گئے ملک میں کام خاتم ہو گئے زراد اسٹم بند ہے ہمارے ملک میں کپاس کی جنریشن بند ہے اسٹم سندھ پروڈیوس کر رہا ہے ڈسٹک ویہاڑی ہمارا سب سے زیادہ کارٹن پروڈیوس کرنے والا ڈسٹک تھا اس اس ڈسٹک کے اندر آج آپ دیکھ لیں کپاس کی ریشو ہی نہیں ہے جب وہ کپاس نہیں آئے گی ہمارے انڈسٹری نہیں چلیں گی ٹکسٹائل نہیں چلے گی انڈسٹری نہیں چلے گی تو کہاں سے کام آئے گا تو لوگ بیلے بیٹھ کے کیا کریں گے اوویسلی ہے کہ وہ جرائم کی شرعب بڑے گی لوگ قتلو غارت کی شرعب بڑے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کی ہے کہ وہ بندے وہ لوگ اپنے ایک پلینر کے مطابق چل رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہمیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک بات ہے کہ ایک بندہ غریب ہو گیا اس نے سکا سب سے پہلے بیٹھے تھے فیملی ساری انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہم غریب ہو چکے ہیں اب ہمیں کام کرنا پڑے گا تو بھائی ہمیں پہلے ایڈمٹ کرنا پڑے چاہیے کہ اس بات کو کہ ہم بہت نیچے ہیں بہت پیچھے رہ چکے ہیں اب اوپر جانا ہے لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں آپ کسی کمپنی میں اگر جوب کر رہے ہوں آپ کا دوست اگر اس کمپنی کا سی ای او بن جائے یا منیجنگ پوزیشن پہ چلا جائے آپ بھی بڑا اپریشیئٹ ہو کے سب کو بتائیں گے کہ یار دیکھو میرا دوست ہے جو یہ بن گیا تو آپ نے اس طرح بات کی کہ مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے سر وہ دنیا کی مطلب اگر دیکھیں تو رول کر رہی ہیں وہ کمپنیاں اور اس کو لیڈنگ پوزیشن پہ اگر بڑی خوشی ہے لیکن ہم ایک اچھے کی امید ضرور رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک میں بڑی اچھے دن لے کے آئے گا لیکن وہ لے کے دن اسی طورت میں آگا جب ہم محنت کریں گے محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو خود مختار کریں باہر نکلیں یہ کہنا اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا اس طرح کچھ نہیں ہوگا اللہ بھی اس کی مدد کا کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے جب تم حرکت نہیں کریں گے برکت نہیں ہوگی تو برکت لینے کے لیے ہمیں حرکت کرنی بڑے گی تو اس لیے ہمیں خود مختار